آج جو یہاں یورپ نیشن کانفرس نے اس پریس کانفرس کا انکار کیا ہے اس پریس کانفرس کا صرف یہ گرزوگائی تھے کہ حالی میں دو دن پہ یہاں پی ڈی پی کے اختیام نحاد ایم ایل سی کشتوار نے ایک پریس نوڈ جاری کیا انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ پچیس سکٹمبر کو کشتوار میں چکا جام ہوگا اور اٹھائیس سکٹمبر کو ڈول چلو کال دی ہے ان کی گرزوگائی یہ ہے انہوں نے سیوی پی پی کا ذکر کیا انہوں نے انیش پیسی کا ذکر کیا انہوں نے افکان کمپنی کا ذکر کیا انہوں نے جے پی کمپنی کا ذکر کیا اور ایک تھرٹ دی انہوں نے کہ ہم اس پروجیکٹ کو بند کروائیں گے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ اس پروجیکٹ کو بند کرانے والے وہ لوگ کون ہوتے ہیں نیشن کانفرس نے حدود وصا کوشی کی ہے نیشن کانفرس نے ہی آج تک ان پراجوٹوں کو شروع کرنے کے لئے جدو جہد کی ہے جب انیس سو ستن میں میں یہاں نائنٹی ایڈ میں جب یہ دلستی پراجوٹ کو دوبارہ شروع کروایا گیا تب نیشہ کانپس کی سرکاہ کی تب مرہوم بشیر احمد صاحب کجلو جو اس وقت یہاں کے ریاستی وزیر تھے انہوں نے یہاں پر اس پراجوٹ کو شروع کروایا پھر یہاں ہماری چناب بلی میں جو بلسر پاور پراجوٹ ہیں یہاں رامبن میں جو پراجوٹ چلا وہاں پر اس کو بھی ہم نے شروع کروایا یہاں پر اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پراجوٹ کو بھن کروائیں گے ہم یہ ان کو کہنا چاہیں گے کہ یہ سلطھنی میں مت رہیے لوگوں کو آپ بلکو بنا رہے ہیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ ہٹلر کا رول لباتے ہیں اور جب آپ اقتدار سے وہاں آتے ہیں تب آپ کو غریبوں کی بیروزداروں کی تب آپ کو ان کی یاد آتی ہے کہ ہمیں بیروزداروں کا وصلہ اٹھانا ہے ہم نے کشتوار کی عوام کا وصلہ اٹھانا ہے ہم جانا چاہیں گے کہ ہم اس پریس نوڈ کے در یہ ہم میڈیا کے مارجن کے تھو یہ آپ پبلکو کشتوار کو بتانا چاہیں گے کہ ان کی غلط تھیمین میں نہ رہیں یہ ان کی ساشوں سے ہوشہ رہیں یہ صرف اور صرف اس کمپنی کو یہاں کی جے پی کمپنی کو یہاں کی افران کمپنی کو یہاں کی سوی پی پی کو یہ صرف اپنے مفاد کے لیے یہ ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ بلیک بیلر ہے یہاں پر یہ ان کو بلیک بیلر کرنا کرنا چاہتے ہیں اور ہم کشتوار کی جنتہ سے یہ نویدن کرتے ہیں کہ ان کی بادوں میں نہ آئے یہ لوگ سب اس پشاک میں آگسس کا یہاں پچار بنے بلگ بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تب یہ ہٹر کرنے ہونے باتیں ہیں اور آج جب یہ اقتدار سے باہر آئے انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم سرکار میں آئیں گے جب ہم پی ڈی پی اور بی جے پی کے سرکار آئے گی تو ہم پورے ریاست کی ادھر پورے پروجیٹ واپس لائیں گے پروجیٹ تو یہ واپس لانے پائے اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پروجیٹ کو بن کروائیں گے ہم نیشنل کانپس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ یہاں روزگار کے وسائل کھولے جائے یہاں بی روزگار نوجوانوں کو موقع ملا جائے اور ہماری کوششوں کی وجہ سے جب ہم اپوزیشن میں تھے تب ہمارے قائد جناب سجاد احمد کیسلوں نے آئیوالی بالا میں یہ آواز بلند کی اور اس پکل پور پروجیٹ کے لئے یہاں ریٹنی پروجیٹ کے لئے یہاں کیرو کوارڈ پروجیٹ کے لئے اس کے لئے انہوں نے آواز بلند کی تب جا کر مرگزی سرکار نے اس کی سنشن دی اور یہ جو حالی میں جو ریٹنی پروجیٹ یہاں تین سال پہلے بان کروایا گیا وہ بھی ایک ساجش کا شکار ہوا وہ پروجیٹ چر نام نحا تو بان گئے اور انہوں نے ایک ساجش کے تہت اس پروجیٹ کو بان کروایا یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کریٹڈ عمر صاحب کو جائے یا کریٹڈ سجاد احمد کسلوں کو جائے اور اس ساجش کے تہت انہوں نے اس پروجیٹ کو بان کیا آج ہم پوری کشتوار کی جنتر کو یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ ان کی بادوں میں ان کے جوازے جوزے میں نہ آئے یہ لوگ ہمیشہ سے اپنی اقتدار کے لئے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں اور آپ لوگ بلکل متعید رہیں ان کی جو بند کی کال بھی ہے کوئی بان نہیں کرے گا اور یہ اگر ساجش پہ نہیں اس پروجیٹ کو بان کرنے کے لئے ہم جو اس وقت موجودہ سرکار ہیں گورنڈر صاحب سے ہم پرزور اپیر کرتے ہیں کہ ہماری کوشش نہیں ہے کہ یہاں پر روزگار کے وسائل کھلے جائے آج لیاست جمہور کشمیر کے جو حالات بنی ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف پیڈی پی کی وجہ سے ہیں آج اگر پڑا لکھا نوجوان ہمارا کسی میلی پینور کے صفوں میں جاتا ہے وہ صرف اور صرف ان کی وجہ سے ان کی غلط والد سے ان کی وجہ سے اور آج یہاں پر ہمارے کشتوار کے اندر جو ایک ہزار ڈیس میگا وارٹ پاور پرچنٹ یہاں ہزار ان نوجوانوں کو روزگار خرام ہو سکتا ہے اور یہ اپنے مفاد کے لئے بلے بل کر رہے ہیں ان کو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہم پوری کشتوار کے عوام کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہوش آ رہے ہیں یہ لوگ کسی کے سکے نہیں ہیں یہ لوگوں کے ہمیشہ یہ سالش رہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ سب اس پشاک پہنگر یہاں آر ایسس کا ڈنگا بجائیا ہوا ہے اور ہم پھر سے اس میڈیا کے تھو ہم سوشل میڈیا کے تھو ہم اس پریس کانٹرس کے تھو پبلک کشتوار کو یہ بیان دینا چاہیں گے کہ ان کی باتوں میں نہ آئے ان کے کھوکھیں جو وادے انہوں نے کیے تھے وہ بھی آج تک پورے نہیں کیے ہوئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کشتوار میں یہ لوگ الیکشن کبھی نہیں جیل سکتے ہیں قیامت کی صبح تک پری ڈی پی کشتوار میں الیکشن نہیں جیل سکتی انتا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ سجادہ وقت کشتوار کو کیسے ہرائے جائے ان کی یہ منشہ نہیں کہ ہمارے الیکشن جیلے اور ہمیں پتا ہے کہ ان کا کنٹرول ناکھور میں ہے یہ وہاں صرف ان کے اشاروں پر چاہتے ہیں اور یہاں یہ پری ڈی پی نہ صرف ریاست جمع کشمیر دسلیب یہاں کی سماج یہاں کی عوام بہت کی خاص کر میں کہوں گا کہ پیڈے کی جو اس وقت یہ حسنل کمیونیٹی کے لئے ایک ناصور ہے اور میں ذاتی طور پر ممبر بہت نیشن کانپس جلالیورک نیشن کانپس پبلک کو عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کی چالوں سے خوشہ رہیں ان کی حرکتوں سے آپ آج رہیں یہ لوگ کسی کے ساتھ کے نہیں ہیں یہ ہمیشہ ریاست میں امن میں تھلر گالنے کی کوشت کرتے ہیں یہ ہمیشہ یہاں کے بہنچارے کو ذکر بہنچانے کی بات کرتے ہیں اس لئے ہماری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے خوشہ رہیں ایسے لوگوں سے بات رہیں اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہاں انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں کا جو مقامی نوجوان ہوگا اس کے لئے ہم تیار ہیں ہم دردے کے لئے تیار ہیں ان کا حق دلانے کے لئے یہاں کے لوگوں کو ہی حق بلے گا یہ نیشن کانپس ہی ہے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو یہاں شروع کروایا اگر ہم نے یہاں پروجیکٹ للایا اگر ہم نے یہاں پروجیکٹ شروع کروایا تو یہ کونسی بڑی بات ہے کہ یہاں ہم بیروزگاہ نوجوان کو روزگاہ نہیں دلا سکتے ہیں اس لئے میں آخر میں پھر سے آپ سبھی ساتھیوں سے فیلک اشتواری کی عباب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ متحید ہو جائے اور ان کی چالوں سے ان کی حرکتوں سے آپ خوش آ رہیں یہ اشتواری کی پھلا اور بہبوت کے لئے بہت نقصان ہے اور اگر ابھی بھی ہم لوگ نہیں جاگے تو آنے والا وقت ہمارے لئے ایسا ہوگا کہ آنے والی نسلے جو ہیں ہمیں ماتنے کریں گی ہمیں ایک جھوٹ ہونا چاہیے اور ایسی ساشن کے خلاف جو ہمارے ہم پورٹ آلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی کے شروع پر کام کر رہے ہیں جو سجادہ ماتنے کی چھوٹ کو کھرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان لوگوں سے خوشیات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آجے اور نیشن کرانپس ایک سیکولر جماعت ہے یہاں ہندو مسلم سکھ یہاں سبھی بھائچاری کی دور سے کام کر رہے ہیں اور سبھی آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے شکریہ